دیکھیں یہ مرید وال جو ہے یہ مسلمانوں کی آبادیاں ہیں اور مسلمانوں کی بستیاں ہیں کلی محلے مسلمانوں کے ہیں تو کیوں نہ میں مسلمانوں سے ایک بات کر لوں کہ یہاں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی محمد کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے مسلمانوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں اسے شیعوں کی مجلس سمجھ کے پیچھے نہ رہا کرو یہ محفل ہے تیرے نبی کی اور اولاد کی اس میں بغیر اجازت آیا کرو ہم سختے ہیں کہ میرا بھائی کہے جی ہم یہ تو شیعہ نہیں ہیں آپ شیعہ نہیں ہیں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے آپ جس مذہب پہ ہیں آپ اپنے مذہب پہ رہے آپ نے مذہبوں میں رہتے ہوئے محمد کے بیٹے کی مجلسوں میں آیا کرو کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں خیرت سے ہے میرا خیال ہے آپ تھوڑی چاہمت فرمائیں کہ مجھ سے جو میں گزارش کرتا اوہ یہ شیعہ یہ اہل سنت اہل حدیث دیوبندی پڑھے ہوئی یہ تو اللہ کا قرم ہے مسلمانوں کے فرقیں تیرے نبی کے بیٹے کی قربانی اتنی عظیم قربانی ہے کہ ہندو بھی حسین کو سجدے کرتے ہیں میری تائید کرو اللہ جانے آپ شروع سے تخیرے ہیں میں شکر گزار ہوں امیر حسین جعفری صاحب بہت سریلے زاکر ہے میرے بعد ان کا خطاب ہے اور جو میں محسوس امیر حسین جعفری صاحب آپ کی مہرمانی ہے ایسے میں جو محسوس کر رہا ہوں کہ اب شیعہ مجلسوں میں سریلے زاکری اچھے لگتے ہیں مولوی تو مجلسوں میں برکت خیلی یہ بھولایا جائے یہ مہربانی ہے سارے جہاں دیں گے اور دیکھیں ناظرین ہمیں بیٹھے ہیں اعلان تو یہی کرتے ہیں لیکن امیر حسین جعفری کا اعلان میں تقریر روک ہی کر رہوں کہ میرے بعد انتہائی کمال آواز اور کمال زاکر بزرگوں کی قدیم اور جدید دونوں زاکر ہیں امیر حسین جعفری پڑھے گئے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے رضوی صاحب تقریر روک کے امیر جعفری کا اعلان کیوں کرنے لگ گئے یہ میں امیر جعفری پہ احسان نہیں کر رہا جس مذہب میں میں ہوں ہمارے مذہب کی مجبوری ہے اس مذہب میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا کیا کہنا ہے جاگیں گے آپ بہت شکریہ بہت شکریہ